hello my dear student welcome to online classes تو کلاس فورت کے لئے آج کا جو ہمارا ڈیٹ ہے آج کا ڈیٹ ہے 18th میں 2021 so chapter number 3 the northern and the coastal plan so سب سے پہلے ہم نے ٹک روس کیا true and false اس کے بعد ہم نے one votes answer ہر ایک کا کیا fence will deposit by a river اسے کیا کہتے ایلویم کہتے ایک گنگا کا ایک برانچ جو فلو ہوتا ہے بنگلدش میں اسے ہم کیا کہتے ہیں پاڈما کہتے ہیں اور the state famous from satoo parantha تو وہ کون سا state ہے جو famous ہے satoo parantha کے لئے وہ بیہار ہے western coastal plan فیزدیس سی ہرمین سی کے طرف فیز کیا گیا ہے اور ایک popular festival ہے اونم این ویش ہار so this all about ٹک روس and one votes answer from each تو آج ہم کیا discuss کرنے جا رہا ہے آج ہم answer this question اس question کو کیسے فٹائل بناتے ہیں کیسے وہ ہمارے northern plane کو کیسے وہ فٹائل کرتے ہیں یا فٹائل بناتے ہیں زیادہ سرخش کیسے بناتے ہیں so let us start from the answer the river of the northern plane carry a lot of water and find sealed جو ہمارا northern plane ہے جو river ہے northern plane میں وہ کیا کرتے ہے وہ carry کرتے اپنے ساتھ اٹھاتے ہے بہت سارے وارڈر اور وارڈر کے ساتھ وہ جو راستے میں اسے مل جاتے ہے find sealed تو وہ اپنے ساتھ وہ کیا کرتے ہے اروڈ کرتے ہے on reaching the plane جو ہی وہ plane میں پہنچ جاتے ہے this river slow down اس کا جو speed ہے وہ آہستے آہستے کم ہو جاتے ہے plane میں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا river کا کتنا type سے کتنے stage ہے تین core سے تو سب سے پہلا mountain میں سلوپ مل جاتا ہے تو وہ young stage ہے اس کے بعد major stage میں وہ deposition کم transportation کرتے ہے young stage میں زیادہ سے زیادہ transportation کرتے اور آخر میں old stage ہوتا ہے جو ہی وہ plane area میں پہنچ اس کا speed totally lost بہت کم ہو جاتے ہے اس لئے وہ deposition کرنا start کرتے ہے تو river slow down and deposit silt تو وہ کیا کرتے جو ہمارا river ہے وہ جو ہی نیچے پہ جاتے وہ کیا کرتے ہے deposition deposit silt along it is make اپنے جہاں سے river ہو رہا ہے جا رہا ہے تو اس کی along یعنی کی کنارے پہ وہ جو بھی silt اس نے کیری کیا تھا اس کو deposition کرنا start کرتے ہے this make this make the area extremely fertile اس لئے وہ area زیادہ سے زیادہ fertile بن جاتا ہے کیونکہ جو river ہے اس میں silt ہے اس میں dead animal بھی ہو سکتا ہے dead plant بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے جو plane land ہے plane area میں جو land ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وہ fertile بناتے تو وہاں کا جو farmer سے وہ وہاں پہ بہت سارے crops ہوگاتے ہیں so this is our first question so second question write the name of any four monument that you would like to visit in ڈلی اب چار monument کا نام لکھنا ہے جب آپ ڈلی visit کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کی چار monument تو اس monument کو آپ لکھنا ہے write the name of any four monument چار monument کا نام لکھئے that you would like جو آپ کو پسند ہے اور آپ نے ڈلی میں جب visit کیا تھا پھر آپ نے چار سب monument کو دیکھا جو آپ کو زیادہ پسند ہے so let us start we discuss the answer so four monuments are when we visit in ڈلی and we like the four monuments such as red fort kutuk minar jamiah mahjit and india git this is the four monument which i like most and these monuments are found in ڈلی تو یہ کہاں پائے جاتے ہے ڈلی میں پائے جاتے ہے اور یہ بہت مشہور یہ monument تو یہاں پہ بہت سارے tourist آتے ہیں دو جانا کرنے کو یہ ایک نیا topic کے سے ٹھو